بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا کیا چیزیں اور کون کون سی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور ان ویڈیوز کے وائرل ہونے کی وجہ کیا ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر بات کی جائے یوٹیوب کی تو پاکستان میں دو ڈرامے بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں ایک ہے وہ ڈراما ہے ہارپال جیو جس کے اوپر ایک دن میں تقریباً پچاس لاکھ کے قریب ویوز آ چکے ہیں اور دوسرا ڈراما ہے اے آر وائی ڈیجیٹل جس کے اوپر دو دنوں کے اندر اندر تقریباً ترپن لاکھ ویوز آ چکے ہیں تو اگر ان ڈراموں کے وائرل ہونے کی وجہ کی بات کی جائے تو چونکہ یہ ڈرامے اردو کے اندر ہیں تو اردو کے اندر جو ڈرامے ہوتے ہیں وہ پاکستان میں بھی دیکھ جاتے ہیں انڈیا میں بھی دیکھ جاتے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کا تو ویسے ہی ڈرامے دیکھنے کے علاوہ بھی کوئی اور کام ہے یعنی سوشل میڈیا کے اوپر اسی وجہ سے یہ دونوں ڈرامے وائرل ہو رہے ہیں اسی طرح اگر فیس بک کی بات کی جائے تو فیس بک کے اوپر بھی یہی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں اور اگر یوٹیوب کے اوپر خبروں کی بات کی جائے تو خبروں میں دو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں ایک چیز تو عمر شریف صاحب وہ بھی ایک اداکار ہیں ان کے بارے میں بڑی مشہور ہو رہی ہے اے آر وائی نیوز چینل کے اوپر اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا گیا ہے وسیم بطامی صاحب نے اس ویڈیو کے بارے میں ذکر کیا ہے تو وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے دوسرے نمبر کے اوپر خبروں میں آج بہت زیادہ چیز ڈسکس ہونے والی یہی تھی کہ جو آزم سواتی صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متعلق جو کیا نامے بیانات دیئے تھے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہے تھے اور ان کے بارے میں ڈسکسن ہو رہی تھی اسی طرح اگر بات کی جائے فیس بک تو فیس بک کے اوپر بھی یہی جو ڈرامے وغیرہ ہیں یہ بہت زیادہ وائرل ہو رہے تھے اور اگر بات کی جائے ٹویٹر کی تو ٹویٹر کے اوپر بھی ایک اداکار ہیں اکرازیز ان کے نام سے ٹرینڈ چال رہا ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر تحریک لبیق پاکستان کا ایک ٹرینڈ چال رہا ہے جس کے ڈیر لاکھ سے اوپر ٹویٹس ایک گینٹے کے اندر ہو چکے ہیں یہی چیزیں جو بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ